بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں سغلا بھی ہیں کبرا بھی ہیں چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی ہیں اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما مردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا یہ بھی علامات قیامت میں سے اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے آج وہ جب آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن غراتن یعنی پاؤننگے سرننگے بکریاں کے چرواہے یتتاورون فی البنیان بنیان بلڑنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے وہ کہے گا میری بلڑنگ ہو جی وہ کہے گا میری بلڑنگ آج دیکھ لیں بن رہی ہیں ساری ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاسجار والابھار سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا اب بیس سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا تو یہ بھی سب علامات ایک قیامت میں ہیں اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زینا عام ہو جائے گا یتہارج الناس کمائے یتہارج الحمر لوگ ایسے زینا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدہ گھوڑا کرتا ہے یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں ایک آرابی آیا پرانے دور کی بات ہے مدینہ منفضہ میں حجرت کے بعد اور نے کہا میں حضور بددو آدمی ہوں پڑا ہوا نہیں ہوں جائل آدمی ہوں لیکن مسلمان ہوں آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی انتہ دل امت ربتہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں البقاسیات عاریات میری عقل سے یہ بالاتر باتیں ہیں مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ اب قیامت قریب آگئی حضور نے فرمی دو نشانیاں یاد کرو مکہ میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکہ کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آگئی آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو اب چودہ سو سال پہلے تو حضور قیل بنی تھا نا یہاں ٹینکیاں بنیں گے یہ تو اللہ کی واحی تھی آج سے تیس سال پہلے بیس سال پہلے جو لوگ یہ آ رہے ہیں انہوں سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نہ دراتا تھا مکہ میں اب جس سال پہ جاؤ درخت ہیں مینہ حرفات میں درخت بھرے ہوئے ہیں ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا ایک تو حضور پاگ نے جو بھی بتایا وہ اللہ کے واحی سے بتایا عروس سہیتا